لائیو تصویر ایسے میں آپ کو گاؤں رندولی سے دکھائی جاری آپ دے سکتے ہیں سمیہ پروہ ویدھائی کی بیٹی سمیہ پروہ اور جو آنے لوگ اس سمیہ کانگریس کے آئے بھی ہیں ان کو اس سمیہ آپ دے سکتے ہیں سروپا بیٹھ کر ان کا سواگت کیا جارہا ہے لائیو تصویر آپ کو اس سمیہ گاؤں رندولی سے دکھائی جاری آپ لوگوں سے اپیل بنے رہے گی خبر کو لائک اور شیئر کرتے رہے ہیں جس طریقے سے چناوی سرگرمیاں تیز ہیں اور ایسے میں آپ دے سکتے ہیں کانگریس کے تمام کارکرتہ اور نیتا اس سمیہ چنہ پرچار میں جھٹ چکے ہیں یہ لائیو تصویر آپ کو اس سمیہ گاؤں رندولی سے دکھائی جاری ہیں آپ لوگوں سے اپیل بنے رہے گی خبر کو لائک اور شیئر کرتے ہیں سمیہ گاؤں رندولی سے یہ لائیو تصویریں دکھائی جاری ہیں جس سکتے ہیں گاؤں کے لوگ اور اس سمیہ باہر سے بھی جو اس سمیہ لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنستے نظر آ رہے ہیں لائیو تصویریں آپ کو اس سمیہ گاؤں رندولی سے دکھائی جاری ہیں لگتار چنہوی دورے لگتار چنہوی دورے سمیہ گاؤں جا کر کے کیے جاری ہیں اور ووٹوں کی اپیل اس سمیہ کی جاری ہے جس کی لائیو تصویر آپ کو اس سمیہ گاؤں رندولی سے دکھائی جاری ہیں آپ لوگوں سے اپیل بنے رہے گی خبر کو لائک اور شیئر کرتے ہیں کافی سنکہ میں سمیں رندولی گاؤں سے نہیں باہر سے بھی سمیں لوگ آ کر کے ان کو سمرتن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوڑا ویدھائک راکیش کمبود کا اس سمیں چناؤ پر چار جو ہے شروع ہوتا نظر آ رہا اور ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کی کچھ طریقے سے جو لوگ ہیں ان کو سمرتن کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں لائیو تصویروں کے مادم سے آپ دے سکتے ہیں اس سمیں ہلکے سے اور باہر سے جو لوگ ہیں اس سمیں یہاں پر پہنچے ہیں اور ایسے میں چناؤی سرگرمیاں تیز ہیں لوگوں کی رائے کیا ہے یہ سب اس سمیں آپ کو دکھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے لائیو تصویر آپ کو اس سمیں گاؤں رندولی سے دکھائی جا رہی ہے اس سمیں گاؤں رندولی سے آپ کو دکھائی جا رہی ہے جہاں پر اپیوڑا کامگو جو ہے سمیں پہنچی ہے اور اس سمیں ان کو سروپا بیٹھ کر ان کے بڑے بھائی کو سروپا بیٹھ کر یہ لائیو تصویر آپ دے سکتے ہیں آپ لوگوں سے اپیل بنے رہے گی خبر کو لائیو اور شیئر کرتے ہیں کانگریس پارٹی کے تمام کارکرتہ اور نیتاؤں کو دے سکتے ہیں اس کارکرم میں پہنچی ہیں اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں سمیں جو اورپ سرپچ ہیں ایک بار ان سے بھی جان لیتے ہیں میں سبھی گاؤں اچھوں کو یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے ہمارے بھائی راکیس کامبوجی کے بارے میں اپنے پتہ ہی ہے ہمارے بھائی راکیس کامبوجی کے بارے میں اپنے پتہ ہی ہے جب ہم ہم عمر میں تھوڑے کام تھے اس ٹائم بچپنی تھا لالو تو ہمارا ایک نگڑی کا اٹکہ مددہ تھا جس کے لئے بھائی صاحب نے اپنا بلدان دیر کیا جمنا کا اٹھ کا پھول تھا ایریے کا مطلب مین سارے دس پندرہ گاؤں یو پی سے کنیکٹ تھے جیمیداروں کی فصلے وغیرہ سب یہی سے جاتی تھی تو وہ پھول اس ٹائم تڑوا دیے گیا برہ راکیس بھائی صاحب نے سب کچھ اپنے پت کی کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سب پبلک کے ساتھ لگے رہے اور آپ کو پتہ ہی ہے اس ٹائم کیا 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 تو میں یہ ہی کہوں گا اگر لگنا ہے تو ایسے بندے کے ساتھ لگو جو آپ کے لئے اپنے مندن سے تیار ہے بھائی صاحب آئی اتنی تبیت خراب ہے کوئی نہیں ٹھیک ہو جائیں گے دو چار دن میں بکی آپ کا مصلہ دیکھ کر وہ اپنے بھی ٹھیک ہو جائیں ملکل ملکل تصویر آپ کو گاؤں رندولی سے دکھائی جاری ہے آپ دے سکتے ہیں سمیں لوگوں کا سمرتان اور سائیہ ہوگی سمیں ملتا نظر آ رہا ہے کافی سنکھا میں اس سمیں جو لوگ ہیں یہاں پر پہنچے ہیں اور اس سمیں پوروہ ودایک کی بیٹی یا پوروہ کمبوج کو سننے کے لئے پہنچے ہیں جس کی لائی تصویر آپ کو گاؤں رندولی سے دکھائی جاری ہے پوروہ کمبوج کو گاؤں رندولی میں اس سمیں لڑوں سے تولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لڑوں سے تولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لائی تصویر آپ پر سمیں گاؤں رندولی سے دکھائی جاری ہے آپ لوگوں سے اپیل منہ دے گی خبر فلائی کو شیئر کرتا رہے ہیں دے سکتے ہیں سمیں رندولی میں لڑوں سے تولتے ہوئے پوروہ کمبوج کو اور ان کے بڑے بھائی کو اس سمیں نظر آ رہے ہیں یہ لائی تصویریں دے سکتے ہیں اس سمیں راجیش کمبوج ہیں ان کو بھی اس سمیں لڑوں سے تولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گاؤں رندولی سے ہی آپ کو لائی تصویریں سمیں دکھائی جاری ہیں آپ دے سکتے ہیں چناوی سرگرمیاں تیج ہیں اور ایسے میں آپ دے سکتے ہیں کانگریس سے پتیاشی راکیش کامبوج کے بھائی راجیش کامبوج کو رندولی گاؤں میں سمیں لڑوں سے تولا جارہا ہے آپ لوگوں سے اپیل کی خبر کو لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں آپ سبی کو کہنا چاہوں گی کہ چناو کی گھڑی بہت قریب پہنچ چکی ہے اور ہم سبی کے سامنے یہ سوال آ چکا ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں ہمارے ویدھایا کون ہوں گے یہ پرشن ہر پانچ سال بعد آپ سب کے سامنے آتا ہے اور اس ورش میں آپ سبی سے یہ نیویدن کرنے آئے ہوں کہ اس بار آپ سب کے بھائی آپ سب کے بیٹے راکیش کامبوچ جی کو آپ لوگ بھاری سے بھاری متوں سے ویجائی بنا کر ویدھان سبا ہی نہیں بلکہ ان کو منتری منڈل تک پہنچائے بھائیوں اور بہنوں کانگریس پارٹی نے جو سممان اور وشواز کے ساتھ ان کو ٹکٹ دیا ہے اسی سممان اور وشواز کو برقرار کرتے ہوئے بھائی راکیش کامبوچ جی بھی ودایق بندنے کے بعد اپنی جنتہ کی سیوہ میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے بھائیوں اور بہنوں آپ سبی سے نیویدن ہے کہ بھائی چارہ بنا کر رکھیں اگر کوئی آپ کو آپس میں باٹنے کی کوشش کرے یا اکسائے یا کوئی افوا فیلائے تو ایسی باتوں سے بچیں اور ایسی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیں کیونکہ آپ سب کے بھائی راکیش کامبوچ جی پوری کی پوری چھتیس برادری کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں اور کانگریس پارٹی کی بھی ہمیشہ سے یہی نیتی رہی ہے کہ پوری کی پوری چھتیس برادری کو ساتھ میں رکھا جائے جاتپات نہ فیلائے جائے دھرم پہ کسی کو بٹا نہ جائے اور یہی کارن ہے کہ آج کی تاریخ میں باجپا کو چھوڑ چھوڑ کے سبھی لوگ کانگریس کا ہاتھ تھام رہے ہیں ہر گاؤں میں جب بھی ہم جاتے ہیں تو لوگ بہت خوشی سے ہرش اور اولاس کے ساتھ کانگریس کا ہاتھ تھام رہے ہیں اور یہ آشواسن بھی دیتی ہوں کہ جنہوں نے بھی کانگریس کا ہاتھ تھاما ہے ان سبھی کا پارٹی میں مان سممان بھی ہوگا اسی کے ساتھ آپ سب سے نیویدن کروں گی کہ یہ جو ہمارا نعرہ ہے اس بار ایک لاکھ بار اس نعرے کو پورن کرنے میں آپ سبھی یوگدان دوگے بھائی دوگے کی نہیں دوگے یوگدان ایک بار ہاتھ کھڑے گی کے بتاو بھائی راکیش کامبوز جینا بھائی صرف اپنا ووٹ ہی نہیں اپنے سگے سمبندی مطروں اگر کوئی بھائی ماتائن نراج ہے تو ان کو بھی مناؤ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آؤ اور بتاؤ بھائی راکیش کامبوز جی کا پچیس ورشوں سے جو سنگھرش چل رہا ہے یہ سنگھرش اور ان کی پریقشہ نہ لی جائے اور اس بار ان کو ویدھائک جرور بنایا جائے آج کے ٹائم میں میرے پتا کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی یہی کارن ہے کہ میں ان کی آواز بن کر ان کی پرچھائی بن کر آپ سب کے سمکش اپنے اندری پریوار کے سمکش ہر گاؤں گاؤں میں جا رہی ہوں اور مجھے بھاری سمرتن مل رہا ہے جو مان سممان اندری کی جنتہ مجھے دے رہی ہے اس کا میں ہاتھ جوڑ کر شکریہ آدھا کرتی ہوں زیادہ تمہیں نہیں بولوں گی لاسٹ میں یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آنے والی پانچ تاریخ کو بھائی راکیش کامبوچ جی کے سامنے کانگریس کے ہاتھ کا بٹن دبا کر ان کو ایک لاکھ پار ووٹوں سے ویجائی بنائے بھائی راکیش کامبوچ جیدہ بار بھائی راکیش کامبوچ جیدہ بار چھتیس برادری کا نیتہ کیسا ہو بھائی راکیش کامبوچ جیدہ بار بھائی راکیش کامبوچ جیدہ بار دیکھ لیا ہم نے بھائی دیکھ لیا ہم نے سب کو بار بار بھائی راکیش کامبوچ جیدہ 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 بار اور کانگریس سے پرتیاسی راکیش کامبوجھ کے بھائی ان کی بہن اور پتری سمیں بوٹوں کی اپیل کرنے کے لیے پہنچی ہیں جس کی لائی تصویر آپ کے سمیں گاؤں بیاننی سے دکھائی جارہی ہے تصویر آپ دے سکتے ہیں گاؤں بیاننی سے جہاں پر لوگ دوارہ فول مال آئیں پہنا کر کے ان کا جوردار سواگت ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں گاؤں بیاننی سے آپ کو لائی تصویر سمیں جنتیلگا پر دکھائی جارہی ہے آپ لوگوں سے اپیل بنے رہے گی خبر کو لائی اور شیئرج جرور کرتے ہیں بیاننی گاؤں میں پہنچیں اب پورک کمبوجھ کا گاؤں کی مہلاؤں دوارہ فول مال آئیں پہنا کر کے جوردار سواگت ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں لائی تصویر آپ کو اسیwer Gاؤں بیاننی سے دکھائی جارہی ہے آپ لوگوں سے اپیل بنے رہے گی خبر کو لائی اور شیئرج جرور کرتے ہیں تصویریں سمیں آپ کو دکھائی جارہی ہیں گاؤں بیاننی سے جہاں پر آ دے شکتے ہیں گاؤں کی محلائیں سمیں پوروا کامبوز کو پگڑی پینا کر کے ان کا سواگت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لائی تصویر آپ کو اس سمیہ گاؤں بیاننی سے دکھائی جارہی ہیں راکیش کامبوجھ کے بڑے بھائی راجش کامبوجھ کو پگڑی بنا کر کے ان کا گاؤں کی گرامل سواگت کرتے نظر آ رہے ہیں لائی تصویر آپ کو دکھائی جارہی ہیں گاؤں بیاننی سے آپ دے سکتے ہیں سمیہ پگڑی بنا کر کے ان کا سواگت کرتے ہوئے گاؤں میں پہنچنے پر کیا جارہا ہے آپ لوگوں سے اپیل کی قبر کو لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں ہی گاؤں میں بھی آپ دے سکتے ہیں سمیہ آپ پورو کامبوجھ کو سمیہ اور یہ لائیو تصویر آپ کو گاؤں بیاننی سے دکھائے جاری ہیں لوگوں کا سمرتن اور سائیوں کی سمیں دے سکتے ہیں جس طریقے سے چونہوی سرگرمیاں تیج ہیں اور ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب ہی پارٹیاں جوہے کئی نہ کئی پرچار میں جھوٹی ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر کے یہ خبر آپ کو اس سمیں دکھانے کا پریاس کیا جارہا ہے اور اتنے اچھے طریقے سے آپ سب نے میرا سواکت کیا اس چیز کا دل سے آبھار اور دھنیواد رکھت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے آئے ہیں چناب کی جو کی ہر پانچ سال ہمارے سامنے یہ پرشن اٹھتا ہے کہ ہمیں کس کو اگلے پانچ سال اپنا ودایق بڑھانا ہے میں آپ سب کے سامنے بات رکھنے آئی ہوں کہ اس بار کانگریس پارٹی نے بھائی راکیش کامبو جی کو ٹکٹ دے کر سممانت کیا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اندری کی جندہ اور آپ سب مل کر ان کو بھاری سے بھاری ووٹوں میں ویجائی بنائیں گے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ کانگریس پارٹی نے اپنا سنکل پتر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ہر ورگ کے لیے اچھی اچھی گوشنائیں کی ہیں اور نہ کیول صرف گوشنائیں ماتر پانچ سو روپے میں گیس سلنڈر دینے کی گوشنہ کی صرف یہی نہیں ماتاؤں بہنوں کو اور مضبوط کرنے کے لیے سبھی ماتاؤں بہنوں کو جو اٹھارہ سے ساٹھ ورش کی ہیں ان سب کو ہر مہینے دو ہجار روپے دینے کی بات کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یوہاں کے لیے روزگار کی بات کی گئی ہے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہو آج کل کے ٹائم میں سرکار دوارہ روزگار کی کوئی سہایتہ نہیں ہے کسی کو نوکری لگوانے جاؤ تو نیتہ تو ملتے بھی نہیں ہیں اوپر سے یہ اور کہہ دیتے ہیں کہ ہماری تو کچھ چلتی نہیں ہے جب سرکار تمہاری سارا پرشاسن تمہارا سینٹر میں بھی سرکار تمہاری تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری چلتی نہیں ہے اور اگر آپ کی چلتی نہیں ہے تو اگلے پانچ سال کی دعویداری کس بات کی اگلے پانچ سال کے لیے آپ کیوں کھڑے ہوئے پھر یہاں پر اگر آپ کی چلتی نہیں ہے تو صحیح بات ہے نا بھائیو اور بھینو اسی کے ساتھ ساتھ اولڈ پینشن سکیم کو دوبارہ سے لاغو کرنے کی بات کی ہے اور آپ سب کو بڑی خوشی کے ساتھ بتانا چاہوں گی کہ ہر گریب کو سو سو گج کے پلات دینے کی بات کی ہے نا کیول پلات ان پلات پر دو کمروں کا مکان بنا کر بھی ہر گریب کو دیا جائے گا بھائیو اور بہنوں پچھلے کچھ ورشوں میں اس سرکار نے نہ تو کسی کو کوئی پلات دیا نہ ہی ہمارے کسان بھائیو کا کوئی کرزہ ماف کیا گریب پریشان ہے ماتائب پریشان ہے کہ ہمارے بچے خالی گھومتے ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے ایک ماتاب میرے سے آکے کہنے لگی کہ بیٹے ہمارے بچوں کے لیے نوکریوں دلوائیو ہمارے بچے پورا دن بیٹھ کے فون دیکھیں اور میں ان کی بات سے سہمت ہوئی کہ ماتا جی بدلاف کا سمیں ہے موقع دوگے تو ضرور کوشش کی جائے گی کہ ہمارا یوبا ہے جو بہت ہونہار خالی بیٹا ہے ان کا جو ہونر ہے وہ ایسے خالی ویرث نہ جائے سبھی کو روزگار بھی ملے اور سبھی کو گھر میں گیس چھولا جلانے کا موقع بھی ملے بھائیوں اور بہنوں پچھلے پانچ ورشوں میں کچھ کام نہیں ہوئے میں جب سے دورہ شروع کیا ہے میں نے دیکھا ساری سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں گاؤں کی چھوٹی چھوٹی سمسیائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو یہ سرکار جب سڑکیں نہیں بنوا سکتی ان سے اور کیا وکاس کاررے کی امید ہم کر سکتے ہیں پردیش میں کانگریس کی لہر چل پڑی ہے یہ بھائجپا کا جو فول ہے یہ تو اب مرجانے جا رہا ہے اور آنے والی جو سرکار ہونے والی ہیں وہ کانگریس کی سرکار ہونے والی ہیں آنے والے ٹائم میں اندری ویدان سبا کے جو ویدھائک بننے والے ہیں وہ آپ سب کے بھائی آپ سب کے بیٹے بھائی راکیش کامبوز جی بننے والے ہیں اور ہمارا جو نارہ ہے اب کی بار ایک لاکھ پار یہ اب کی بار ایک لاکھ پار یہاں بیٹا ہر ایک ویقتی کروائے گا کیونکہ ایک لاکھ پار کوئی ہوا میں نہیں ہوتا ہے ایک لاکھ پار تب ہوگا یہ بھاجپا سرکار صرف برشتہ چار اور بھائی بھائی کو لڑانے کی بات کرتی ہے تصویر آپ کو ایسے دکھائے جا رہی آپ دے سکتے ہیں گاؤں کے لوگوں کا سمرتان اور سعیوگی سمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ہنگری سے پرکاسی راکیش کامبوز کے لیے لوٹوں کی اپیل کرنے کے لیے سمیں ان کی بیٹی اور غروبہ کامبوز پہنچی ہے جہاں پر کرم دلچی سے کرامینوں نے سوادت کیا یہ لاکھ تصویر آپ کو ایسے دکھائے جا رہا ہوں بیانی سے دکھائے جا رہا ہوں